اردو گھر میں ٹی ای ٹی ورک شاپ کا کامیاب اختتام 26 اکتوبر 2020 کو ٹی ای ٹی ورک شاپ کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا اردو گھر ثقافتی کمیٹی کی جانب سے منقض کیے گئے اس ورک شاپ میں 31 اساتذہ نے خدمات انجام دی جو کہ محکمہ تعلیمات نے فراہم کیے تھے پرچہ اول اور دوم کے من جملہ 150 طلبہ نے شرکت کی 20 روزہ اس ورک شاپ میں جو کہ دو شفٹوں میں ہوا صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے پر محیط رہی ہر دن ہر مضمون کا ٹیسٹ اور ہر اتوار کو 150 نمرات پر مشتمل ٹیسٹ لیا گیا ورک شاپ کے آخر دن یعنی آج اختتام یا نشست کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت محمد تقی مدیر ورخ تازہ نے کی کارڈیننسلز میں حبیب مسود علی اور محمد مظفر الدین نے مسلسل خدمات انجام دی 20 روزہ ورک شاپ جو او دو گھر میں منقض ہوا اپنی نویت کی پہلی تعلیمی برک شاپ ہے طلبہ نے اپنے تاثرات پیش کی اور اس منان کا اظہار کیا اردوگر ثقافتی کمیٹی کے ممران وہ کارڈیننٹرز کی جانب سے سرپہرس طلبہ وہ طالبات کو اول دوام سوام پہلے پرچے اور دوسرے پرچے کے اٹھرہ طلبات کو انعامات تقسیم کیے گئے نظامت کے فرائز عبدالعالی سر نے بہت نقوبی انجام دیئے اساتیزہ کی گلپوشی کی گئی اور طلبہ کی حیمت افزائی پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا موسیقی ہمارا نام چیفہ ایرم ہے ہمیں یہ اردو گھر میں آکے بہت فائدہ ہوا اس سے ایک امید جاگی کی ایک کانفیڈنٹ فائدہ ہوا کہ ہمارا بھی ٹی 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 کلیر ہو سکتا ہے اور اساتے زہ ہمارے جو ہے سر بہت اچھے سے تعدیم دی ہمیں اور جو بھی ڈاؤٹس تے اس کو کلیر کریں ہر چیز اچھے سے کریں اور ایک کانفیڈنٹ فائدہ ہوا ہے ہمارا ٹی ٹی نہیں کر سکتا ہے اس لئے ہم بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں مسوس سرکار زفر سرکار اور پورے سرس کا اور بہت اچھا ایکس پیجنز رہا پروگرام رکھا گیا یہ پہلی بار جو پہلی مرتبہ اس کے لئے جو بچوں کو بہت سارے پروگریس ویس میں ہم کو جو ہے تو بہت سارے ٹیچرز نے ہم کو جو یہاں پر ہم جو پیسے دے کر آویلیبل کر سکتے تھے ٹیچرز نے آ کر ہم کو یہاں پر جو ہے فری ہم کو جو تعلیم دی ہم اس کے بارے میں اردو گھر میں یہ جو کام ہوا پہلی مرتبہ اس کے لئے بہت ہی اچھا پروگرام کیا گیا ہم تمام سروں کا تہدل سے شکر گزار کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہم کو پھرپور ہماری تائید کی خاص طور پر مسود علی صاحب زفر صاحب جنہوں نے تہین مطمئن مینجمنٹ صبح کے ساتھ بجے سے تو شام میں جو ہے تو سات بجے تک یہی پر رہ کر اپنا جو کام ہم بچوں کے لئے ہمارے مستقبیل کے لئے انہوں نے جو ہمارے لئے کام کیا اس کے لئے ایک یادگار جو ہے تو اردو گھر کے لئے یادگار دین جو ہے تو رہنگا جو بیس دین کا ورکشاپ اور ہماری تمام سٹوڈنٹس کی یہی خواہش تھی کہ یہ جو کام ہے اس کو اور ہم کو وقت دیا جائے جو ہم کو اور آگے اس کو جاری رکھنے کے لئے کالیکٹر صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ یہ جو ورک یہاں پر کیا گیا ہے بچوں کو اس میں بہت سارا فائدہ ہے اور بہت ساری جو ہم کو نالج ملا معلومات ملی اس کے لئے کالیکٹر صاحب سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو اور موقع دیا جائے کہ وہ ہم کو آگے اسی طرح سے جو ہے تو بچوں کو کامیابی ملے ان کے تعلیم میں جو ہے تو ان کو پروگریس ملے تمام ٹیچرز کا میں تہدیل سے شکر گزار کرتی ہوں جنہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے ہمیں بہت ہی اچھی طریقے سے ہمیں ٹریٹ کے آرہنمائی کی ہر اس میں ہمارا انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے سار دیا اس لئے میں اردو گھر کا بہت تہدیل سے شکر گزار الحمدللہ آج ہمارا ٹی ٹی کے پروگرام کا انخواد عمل میں اختتام عمل میں آیا اس پروگرام کو جو ہے ہم نے چھے اکٹوبر سے لے کے شبیس اکٹوبر تک چلایا اور اس میں آسات اضاء کا کوپریشن کے لیے ہمیں محکم تعلیمات کا کوپریشن رہا اسی کے ساتھ کلیٹر آفیس کے ذمہ داران نے بھی ہمارے لیے بہت سے کوپریشن کیے بالخصوص میں جو ہے مظفر سر اور جو ہے میں نے یہ ایک ترقیب عمل میں لائی کہ اردو گھر کو رن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا پروگرام جو ہے یہاں پر چلایا جائے تاکہ مستقبل میں بھی اس قسم کے پروگرام رن کیے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے حد تل امکان کوشش کی عملے نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا بالخصوص وہ اسات اضاء نے جو اپنے کام اسکول میں انجام دینے کے بعد بھی ہمارے یہاں آ کر وہ اپنی جوٹی انجام دیے بہت سے خوبی انجام دیے میں تمام لوگوں کا اپنے دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں اور ممنون ہو کے انہوں نے ہمیں بھرپور وقت دیا بلا معاوضہ اور کلیٹرا صاحب کا اور خاص طور پر پرشان صاحب کا بھی میں یہاں پر شکریہ آدھا کروں گا اور خاص طور پر ہمارے ممبر تخیص صاحب کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے گاہے باہے ہمیں مفید مشوروں سے نوازا اور ہمیں تی ای ٹی کے ورکشاپ کے اختتام تک ہمیں بھرپور تاؤن دیا میں تمام لوگوں کا مشکور ممنون ہوں اور میں مستقبل میں یہ امید کرتا ہوں ہمارے ساخفتی کمیٹی سے اور بالخصوص جو ہے کلیٹرا آفیس کے حملے سے کہ وہ اس طرح کے پروگیامز کو ارگنائز کرے تاکہ جو ہے ہمارا اردو گھر روا داما ہو سکے آخری میں میں اپنی بات کو ایک شیئر پر ختم کرنا چاہوں گا کہ مانا کے زمین کو نہ گلدار کر سکے کچھ خار تو کم کر گئے گزرے جہاں سے ہوں اللہ حافظ 6 اکٹوبر سے 26 اکٹوبر تک اردو گھر ناندیڑ میں تیچرز الیجیبیلٹی ٹیسٹ کے لیے ایک کیامپ رکھا گیا تھا جس میں الحمدللہ زلن ناندیڑ سے اور اطراف و اکناف سے ہمارے پاس 165 طلبہ و طالبات نے شرکت کی تھی اور الحمدللہ جس طرح ہم نے پہلے ہی پلاننگ بتا دی تھی کہ ہر دن ایک ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے نمرات طلبہ کو بتائے گئے ہر دن کے حساب سے اور جمبو ٹیسٹ جو ہمارے تین ہوئے ان تین جمبو ٹیسٹ میں پہلے جمبو ٹیسٹ میں طلبہ کا ریزلٹ بہت کم تھا لیکن الحمدللہ جب آخری تیسرا جمبو ٹیسٹ ہوا ہے اس میں تقریباً 40 طلبہ نے کامیابی درست کروائی ہے تو ہم لوگ صرف اللہ تعالیٰ سے یہ امید اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہلی بیعث کا اچھا سا ریزلٹ ہمارے سامنے لائے اور طلبہ آگے مستقبل میں اچھی طریقے سے کامیاب ہو اور تمام ہی ثقافتی کمیٹی کی جانب سے ہم تمام طلبہ کو دلی قائشات پیش کرتے ہیں نیک قائشات پیش کرتے ہیں اور آپ تمام کا بھی شکریہ داتا